یا صداقت اور عبائی صاحب ملک کے کیا مسئلے ہیں آپ کے لیڈر کیا لے کے بیٹھیں گے سمجھ سے باہر ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ فوبیا ہے کوئی باجبہ فوبیا ہے یا قومی سلامتی کا مسئلہ دیں گے یا آپ نے ایک بائیٹ پیپر فیس آف کر دیا جی ہاں ہم ایک آنمی کے متعلق بڑا سوچ رہے ہیں وہ بھی یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے اچھے تھے اور یہ بڑے بڑے ہیں میں آپ کی بات مان لیں تو ہوں کیسی ہوگا اکنومیکلی یہ فارغ ہوگی یہ گورنمنٹ جو ہے آپ تو اس وقت ہیرے لگ رہے ہیں لیکن یہ آپ یہ جو پنگا لیا ہے بلا وجہ کا اسٹیبلشمنٹ سے اس کا مقصد کیا ہے کامرہ بہت شکریہ جناب کوئی بھلکا لیڈر محسن لانجا صاحب کوئی بہت پاپلر ہوتا ہے وہ آپ جیسے پڑے لکھے لوگ اور آپ سے زیادہ پڑے لکھے لوگ میرے جیسے عام لوگ اور سمجھدار لوگوں کا لیڈر ہے اس لیے وہ لیڈر ہے اور اس کی سمجھ یہ فرض کی جاتا ہے کہ آپ کے اور میرے سے زیادہ اچھی ہے اس لیے وہ لیڈر ہے آپ اور میں نہیں ہیں یہ آپ کی سمجھ ہے جی جی یہ آپ اور میں نہیں ہیں اور پورے قوم یہ آپ کے انڈرسٹیڈنگ ہے میری انڈرسٹیڈنگ ہے میری سننے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود ہی کہا کہ موسٹ پاپلر ہے تو پاپلر کوئی پاگلوں کا پاپلر تو نہیں ہے نا پاکستان میں کوئی یہ نہیں کی حالات ہیں ہم نے ان کو مارچ دو ازار بائیس سے کمپیر کیا اور دو ازار اٹھارن سے کمپیر کر کے آپ کے سامنے جو حکومت کے فیکٹس ہیں وہ رکھ دیئے وہ اچھا کیا آپ نے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں سر ڈیبیٹ ہوگی نا آپ سران جی آپ سمجھیں نا بات کیا کہ عمران خان کیا کر رہے ہیں لوگ سنیں آپ کے آپ کو سمجھ آگی عمران خان کی میں سمجھا رہا ہوں آپ بھی سمجھیں کہ لوگ بھی سمجھیں اگر آپ مجھے سمجھانے دے جو بات یہ ہے کہ جب یہ آج ٹائم بہتہ ضائع کرنے کیا آپ کریں کھل کے کریں اب ریجیم چینج میں جس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ کا کردار تھا ان سے پہلے انہیں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی حالات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت ڈوب جائے گی عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ پاکستان کے ساتھ ظلم کیا کہ جب ان چوروں کیا میں سوال کا ظلم کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت کی مل کے ان کو اتار دیا جڑیشنی کے ساتھ مل کے آپ نے ان کو اتار دیا وہ ظلم نہیں تھا وہ ظلم نہیں تھا آپ کا ظلم تھا اس طرح تو حالات ٹھیک نہیں ہوں کہ سر دوسری بات پندرہ سیکنڈ اور دے رہی ہوں نہیں میں ڈیویٹ کرو آپ اور میں ہی اور رانیہ صاحب سے اگر وہ رجیم چینج آیا آپ کے خیال میں شہباز شریف آپ نے میڈیا میں بہت ہیرو پر پینٹ کیا تھا اس نے اس ملک کا تباہ کر کے رکھ دیا اس حق ڈار کو آپ نے بہت بڑا حکیم بنا کے پیش کیا ان لوگوں نے جو سمجھے تھے اس نے آج معیشت کے جو فیکٹس ہیں کہ گیارہ بارہ عرب ڈالر تھے آج پانچ عرب ڈالر رہ گئے ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ جو بتیس عرب تھا نیچے آ گیا ریمٹنسز نیچے آ گئی پاکستان کی معیشت کا تباہی ہوئی اور پچپن لاکھ لوگ جو اس کا باجبہ صاحب سے کا تعلق ہے سارا رجیم ہے کہ جو اپریل میں جو کچھ ہوا جو کچھ ہوا وہ قوم سے خطاب ہی کرنا ہے ابھی عمران خان زندہ ہے آپ لیٹر نہیں بنے آپ سننا نہیں چاہ رہے ہیں میں سننا چاہ رہا ہوں ادھر آپ سننے دوں کو میں ہی در بات کرے رہا آپ کو جوس پلائیں آپ کو جوس پلائیں آپ کی سیوہ کر رہے ہیں آپ نے جو سیرکمہ بیانیاں دیا اس کو میں لنک کرنا چاہ رہا ہوں شاید آپ کو سوال ٹھائر بیانیاں نہیں دیا جان بوجھ کے بولے بن رہے ہیں میرے بھائی ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے باجوہ صاحب ریٹائر ہو کے سابق آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہی آپ الیکشن کے جیتے ہیں نہیں آپ حکومت کیسے بلائیں گے اور آپ یہ الٹی الٹی تدابیر پیش کر رہا ہے آئی ایس آئی کو یوس کر لیا یہ تھا پنجاب کو لیس ہے یہ تو ہم ہونے نہیں دیں گے میرے بھائی میرے بھائی آج پاکستان کا عام پاکستانی جو پریشان ہے جو مہنگائی جس میں آپ اس وقت بڑے اس وقت بھی مہتری فیصد تھی آج برابر نہیں کہا میں برابر نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا آپ کےcem دور میں بھی غلط ہیں ان کے دور میں مزید غلط ہوگی اس وقت ایک پروگرام کرتے تھے آج اپ کو چار کرنے چاہے میں ہوتے ہو تو میں میں کہہ رہا ہوں نا آپ یعنی اس وقت کی حکومت کو تو بخشنا بنتا ہی نہیں ہے آج کیا کہیں بولی مار دیں جسرا آپ نے ایک جملہ ایک جملہ مددہ پہ آگے کامران مددہ پہ آگے انتقام میں ضائع کیے اور ایکانومی کو نہیں دیکھا ورنہ اللہ آپ کی گورنمنٹ جاتی نہ آپ کو ایم کم چھوڑتی نہ آپ کی اسٹیبلیفن لڑائی ہوتی نہ جنرل فیض کا ایشیو ہوتا آپ مددہ پہ خود ہی آگے آج پاکستان کا بچہ بچہ پریشان ہے اور پاکستان کا مستقبل خطرے میں اس کے پیچھے وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ کردار ہے جو نویمبر سے لے کے اپریل کی نو تاریخ کی رات تک ان کا تھا اور اپریل کے بعد آپ ایکسٹینشن دینے کو تیار تھے انہی جنرل پاکستان کو سیاسی عدم استحقام سے بچانے کے لیے اگر وہ ایکسٹینشن کیا تھی ان کو اس وقت اس چیز سے بچانے کے لیے پنجاب میں حکومت ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے لوگ روکنا ہے اس کو روکنا چاہ رہے ہیں عوام آپ کو چھوڑنے نہیں دے گی آپ تو عقل مند لوگ ہیں اپری پاور چھوڑنا چاہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں نہیں عوام عوام تو میرے ساتھ ہے آپ کے وزیانہ نے کہا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ عوام جو ہے پنجاب اسیمبلی کی وہ عمران خان کے فیصلے کو رد کرتی ہے وہ عمران خان کی باجواہ انہوں نے خود کہا ہے انہوں نے کہا کہ لوگ پنجاب کے ایم پی ایز اسیمبلی ٹوڑنے کے خلاف ہیں یہ نیچرل بات ہے آج کا جو پاکستان ہے لیکن آپ کا لیڈر آپ کا لیڈر جو ہے وہ لوگ ہیں اور وہ میڈیا ہے جو نے اس وقت شہباز شریف کو ایرو بنا کے پیش کیا اور آج دبل مہنگائی پہ آپ خموش ہیں آج آپ خموش ہیں آج آپ ذمہ داروں کے عوام کے معاشی قتل کے ذمہ داروں کو آپ لیٹ گو کریں سداکت بھائی آپ کو بولنے دے رہے ہیں سادھ آپ کو جوس پلا رہے ہیں بڑی مربانیاں بولنے دے رہے ہیں میں پاکستان جاملوں کی نمانگی کروں کیا بولنے کو بولا لیں آپ دونوں ملکے بلائیں تباہی کیلہ وہ ان کے پاس پلک ہے پاکستان کو پس نے نو مہینوں میں آپ نے برباد کا کرک دیا اجازت ہے بات کرنے کیا آج آپ میرے کہہ رہے میرا غصہ اختو کر کے جوس پلک بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہیں موسیٰ ناجہ صاحب بوسیٰ صاحب بات یہ ہے صداکت میرا بھائی جو ہے اگرچہ نائنٹی نائن پرسنڈ کی باتیں میرے نظرین غلط ہوتی ہے لیکن ایک بات جو ہے ایک پرسنڈ وہ بات صحیح ہے کہ یار بٹھا تو آپ نے بٹھا دیا ایک آنمی کا اور یہ مارکٹیں آٹھ بجے بند کرنے سے یہ ایک دس بجے شادی ہال بند کرنے سے ایک آنمی ورث تو ہو سکتی ہے لیکن اس سے پتہ نہیں آپ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں ایک بات دوسری بات میرے بھائی آپ کی پروریٹی کیا ہے آپ بھی عمران خان صاحب اور تحریکہ صاحب نقشہ قطب پر چل رہے ہیں کبھی آپ اسلام بات ہائی کورڈ میں کوئی کسی بچی کا کیس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کبھی آپ توشہ خانہ کا کیس لے کے بیٹھے کبھی کہہ رہے ہیں عمران خان کو اوریس کر رہے ہیں وہ ایک آنمی سمالے ہیں ملک سمالے ہیں جو آپ سے نہیں سملنا نہ سملتا نظر آ رہا ہے آپ ان کو اتصاب کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ ایک غلیظ کام کر رہے ہیں جو انہوں نے آپ لوگ کے خلاف کیا تھا جی دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے جہاں تک بات آپ ایکانومی کی کر رہے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ پارلیمنٹ میں آ جائیں یہ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ رہے ہیں کے وجہے جن لوگوں سے یہ ووٹ لے کر منتخب ہو کر آئے ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادیاں کر رہے ہیں اور تنخواہیں لے رہے ہیں لوجز انہوں نے رکھے ہوئے یہ وہ ساری سہولیات بھی لینے کے بعد یہاں پہ ٹی وی پہ آ کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں یہ آئے اسیمبلیوں میں ہمیں اسیمبلیوں میں آ کے فیس کریں یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہیں جو یہ یہاں پر کرتے ہیں ٹاک شوز میں اور ان کو جو یہاں پر آ کے ہمیں یہ لیکچس دیتے ہیں پہلی تو بات ان کے تو یہ لیکچس سونا ہی نہ کریں نا جی ان کا نکلوائیں نیشنل بینک کے وہ جو ایلائیڈ بینک میں سے ان کا لیجر نکلوائیں ہر جو ایم این اے ان کا اور لیجر نکال کے دیکھیں کن کن نے سیلریز لی ہیں اور اسیمبلی میں آتے نہیں ہیں مطبع یہ تو ایک ایک پاس سیاست براہ سیاست کر رہے نا ہم جب پارلیمنٹ میں دیم کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ایک طرح آپ ان کے سطیفے منظور نہیں کرتے ایک طرح آپ کہتے ہیں مصطافی نہیں ہوئے دوسرے طرح وہ بچارے اگر تنخواہیں لے رہے ہیں لوجز میں ٹھہرے ہیں آپ اس میں بھی اتراز ہے جو تنخواہ لے رہا ہے آپ ثابت کریں اس میں بھی لانا تھے جی دیکھیں میں بول رہا ہوں میں ان میں سے ایک ہوں اگر ایک رفیہ بھی تنخواہ کسی کو ملی ہو مجھے لگتا ہے یہ آپ کے لوگ کی نکال کے کھا رہے ہیں میرے نہیں میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں میں نا کل لوگ بینک سے لیجر لیاتا ہوں اور دوبارہ اپنے شو میں مجھے بلا رہے ہیں میں بینک سے لیجر لاتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اپرل سے لے کے کتنے لوگوں نے آج تھا کتنے لوگ ان کے آج بھی تنخواہیں لے رہے ہیں پھر میں پارلیمنٹ لوجز میں سے جا کے آپ کو وہاں سے اوکیپنسی لے لاتے دیتا ہوں کہ کتنے لوگ اوکیپنس ہیں آج بھی اس سے کیا اکانوی سمجھ جائے کہ محسن بھائی میں یہ کہنا آپ کی ٹوریٹیا ٹھیک نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں نا یہ اگر اتنے اچھے ان کے پاس مشورے ہیں یاد ہے آپ کو ہم نے ان کو مساکہ محشت کی بات کی تھی جب پہلی دن امران خان آپ جس وہ کہتا ہے کرپ لوگ موری لگنا میں نے یار آپ اس کو مساکہ محشت دے رہے ہیں ان کو میں دہران ہوں آپ پہ دیکھیں نہیں اگر ہم سے ابھی وہ خود کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا مجھے تو پتہ نہیں تھا نواز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں مجھے تو کوئی اور آکے بتاتا تھا میں تو یہ کہتا نہیں تھا یہ کرپٹ ہیں یہ تو اب اس نے امران خان نے بھی پچھل دنوں ایک بیان اس طرح میرے سننے میں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کوئی آگے بتاتا تھا یہ کرپٹ ہیں اب دیکھیں وہی جو لوگ ہیں جن کے اوپر یہ کہتا ہے کرپٹ ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ان کے اشاروں کے بغیر چلتے نہیں تھے اس سبانے میں امران صاحب آج کے خلاف ہوئے میں ذرا اور پچھلے دروازوں سے اپنے لوگوں کو بھیج کے رابطے کرواتے ہیں